آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اچھے ریڈ پہ آپ کو لائٹر کہاں سے ملیں گے کتنی انویسمنٹ سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں اور کس جگہ پہ آپ جا کے اس کو سیل کریں گے تو آپ کی سیل زیادہ ہوگی تو تمام انفرمیشن ہم آپ کو دیں گے اگر آپ لائٹر کے کاروبار میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا اس میں انشاءاللہ تعالی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی انویسمنٹ سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور کتنا پروفٹ آپ کو اس کے اندر ملنے والا ہے تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم جی میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل آپ کو پتا ہم لوگ روز آپ کے لیے نئے نئے بزنس آئیڈیا نئے نئے موٹیویشنل ویڈیو اور بزنس ٹپس لے کے آتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے بڑی زبدس ہے اور یہ ایسا کاروبار ہے کہ جس کو بہت کم لوگ کر رہے ہیں اور اس میں پروفٹ بھی اچھا خاص ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لائٹر کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آج جناب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پوری انفرمیشن اس میں دیں گے کہاں سے آپ کو ملے گا کس ریڈ پہ ملے گا کتنی انویسمنٹ سے آپ کو شروع کرنا چاہیے اور پھر کہاں پہ سیل کریں گے اور کس ریڈ پہ آگے آپ کو سیل کرنا چاہیے تو تمام انفرمیشن دینے والے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو آپ کے کام آنے والی ہے تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں ہمارا اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیں کسی ایک بندے کا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جناب اس کے مائنڈ میں ہو کہ میں نے لائٹر کا کام کرنا ہے اور میری آج کی ویڈیو دیکھ کے اگر وہ کاروبار شروع کر لیتا ہے اور اس کو جناب اس میں فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے ہمیں صرف آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے تو ہم یہ ویڈیو جو بناتے ہیں ہم صدقہ جاریہ سمجھ کے بناتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کے بھلے کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے یہ ساری ویڈیوز بناتے ہیں کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے کسی ایک کا بھی کاروبار چل جائے اس کے گھر کے اخراجات پورے انہیں شروع ہو جائیں ہے اس کا جناب کاروبار چلنا شروع ہو جائے تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو جناب چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں لائٹر کا کاروبار کتنی انویسمنٹ سے شروع کیا جا سکتا ہے اور کہاں سے آپ کو اچھے ریٹ پر ملیں گے اور کس مارکیٹ میں جا کے اگر آپ اس کو سیل کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا یہ کاروبار جناب کم سے کم انویسمنٹ سے بھی شروع سکتے ہیں تو جو کوئی جوب کر رہے ہیں تو وہ پار ٹائم کیا شروع کر سکتے ہیں تو یہ کوئی لمبی چوڑی اس کے اندر جنابسائنس نہیں ہے آپ کے پاس اگر پانچ ہزار روپیا بھی ہے تو آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تین ہزار روپیا بھی ہے تو تو آپ다고 دو ہزار اوپیہ ہے تو پھر بھی آپ اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ کا کاروبار بڑھے گا آپ اس کے اندر اپنی انویسمنٹ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں تو جناب اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کہاں سے آپ کو اچھے ریٹ پر ملیں گے تو اگر آپ لاہور کے رہنے والے ہیں تو شارلم مارکیڈ کو کون نہیں جانتا ہے ہر بندہ لاہور کا جو بڑے اچھی طریقے سے واقف ہے اور کسی نہ کسی ٹائم پہ یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی نہ کوئی ایک کا چکر جو ہے وہ شارلم مارکیڈ میں ضرور لگا ہوگا کبھی نہ کبھی تو شارلم مارکیڈ میں آپ نے جانا ہے اگر آپ آؤٹ آف سٹی سے ہیں تو پھر جناب آپ کو لاہور آنا پڑے گا آپ یہاں پہ آکے بھاٹی چوک پہ بھی اتر سکتے ہیں داتا دربار پہ بھی اتر سکتے ہیں آپ منارے پاکستان یا یادگار جس کو کہتے ہیں وہاں پہ بھی اتر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ نے کسی بھی رکشے پہ بیٹھنا ہے تو جناب ان سے کہنا ہے کہ ہم نے شارلم مارکیڈ جانا ہے تو آپ کو وہاں پہ پہ پہنچا دیا جائے گا شارلم مارکیڈ میں جب آپ آئیں گے جب بھاٹی کی طرف سے ہم آ رہے ہیں تو جناب ہم نے جب لیفٹ ٹرم لینا ہے شارلم مارکیڈ میں انٹر ہونا ہے وہاں سے فرض کریں سپوس آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ نے تین کٹ جو ہے نا وہ گھنے اپنے رائٹ سائیڈ پہ پہلا کٹ جو ہے وہ بھی چھوڑ دینا ہے دوسرا کٹ جو ہے وہ بھی چھوڑ دینا ہے تیسرا کٹ جو اس کی مشہور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا درخت لگا ہوا ہے اور درخت جو ہے وہ تیسرا کٹ بنتا ہے وہاں سے آپ نے رائٹ ٹرم لے لینا ہے وہاں سے آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں یا خود بھی اندر جا سکتے ہیں مدینہ مارکٹ وہاں پہ بڑی مشہور مارکٹ ہے اس مدینہ مارکٹ کے اندر آپ نے جانا ہے وہاں سے آپ پھر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری دکانیں ایسی ملیں گی جہاں سے لائٹر کی بے شمار قسمیں آپ کو نظر آنی شروع جائیں گی تو وہاں سے آپ ریڈ بھی پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے مختلف میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فلان شاپ پہ جائیں گے تو وہاں سے پرچیز کریں گے کیونکہ ہم نے تو آپ کو راستہ دکھانا ہے ہم نے آپ کو آئیڈیا دینا ہے باقی وہاں پہ سر جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے بڑے بڑے اچھے شاپ کی پر بیٹھے ہیں جن کے ریڈ بڑے اچھے ہیں کوالٹی بڑی اچھی ہے چیزیں بڑی اچھی ہیں ان کے پاس تو وہ ساری سر جو ہے وہ آگے جا کے پھر آپ نے کرنی ہے ہم آپ کو مارکٹ تک لے آئے ہیں کہ شارلہ مارکٹ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ تیسرا کارٹ جو ہے وہاں سے آپ نے رائٹ ہو جانا ہے اور وہاں پہ مدینہ مارکٹ میں انٹر ہون ہے مدینہ مارکٹ میں جناب بیشمار دکانیں آپ کو ملیں گی جہاں پہ بہت ساری ورائٹی جو ہے وہ لائٹر کی آپ کو ملے گی تو وہ جو بھی ہے وہ پچاس پیس کا ایک پیک بنا ہوا آپ کو ملے گا پیٹ سمجھ لیں اس کو پیک سمجھ لیں اس کو یا اس کی پیکنگ جو ہے وہ پچاس پیس کی ہی ملے گی تو وہ جناب آپ کو اس میں مختلی طرح کی ورائٹی مل سکتی ہے آپ کو سکھے والا بھی مل سکتا ہے آپ کو جناب رنگ والا بھی مل سکتا ہے آپ کو پیٹرول والا بھی مل سکتا ہے آپ کو گیس والا بھی مل سکتا ہے کس طرح کی ورائٹی آپ کو چاہیے وہ وہاں پہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے ریڈ جو اس کے شروع ہوتے ہیں وہ تقریباً سات سو رپے پچاس پیس جو ہیں وہ سات سو رپے میں بھی آپ کو مل جائیں گے آپ کو ہزار رپے میں بھی مل جائیں گے آپ کو پندرہ سو رپے میں مل جائیں گے اب جو ورائٹی اس میں سے آپ کو سمجھ آتی ہے یا جس کی آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو وہ آپ نے وہاں سے پرچیز کر لینی ہے میرا جو اپنا خیال ہے وہ آج کل کیونکہ گیس والا جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے کیونکہ پیٹرول والا جب ہم اس کو جلاتے ہیں اس کا شولہ نکلتا ہے تو وہ فوری طور پر بند ہو جاتا ہے لیکن گیس والا جو ہے وہ جناب جب ہم اس کو جلاتے ہیں تو وہ لمبا عرصہ آن رہتا ہے چلتا رہتا ہے جب تک کہ ہم اس کو خود بند نہ کریں تو اس کی مارکیٹ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے گیس والے پہ جائیں گے تو وہ زیادہ فائدہ دے گا آپ کو پھر اس میں جناب جیسے میں نے بتایا سکھے والے بھی ہیں رنگ والے بھی ہیں اسی طرح جناب بہت طرح کی قسمیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ وہاں سے لیں گے پچاس پیس کی پیکٹ کی شکل میں ملے گا آپ کو آپ ایک پیکٹ لینا چاہتے ہیں آپ دو لینا چاہتے ہیں دس لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے اپنی investment دیکھنی ہے کتنی سے آپ شروع کر سکتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ davon روپیہ بھی ہو تو آپ اس سے شروع کر سکتے ہیں اگر ساتو روپیہ میں بھی لیتے ہیں تو تین پیک آپ کو آئیں گے تو وہ جناب اکیسو روپیہ بنتا ہے وہ تین پیک آپ نے فرض کرو لے لیے ہم اگر یہاں سے ہی شروع کر لیتے ہیں تین پیک لے کے آپ نے جناب آ جانا ہے اب آپ نے سیل کہاں پہ کرنے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے جناب ہر علاقے میں ہر گلی محلے میں مختلف پانچ شاپ کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں آپ وہاں پہ جا کے ان کو سپلائی دے سکتے ہیں سیگرٹ کے بے شمار کھوکے یا دکانے جو بھی ان کو کہہ لیں وہ کھلے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو سپلائی دے سکتے ہیں تو ایک کام جو سب سے ضروری وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس شاپ کیپر کے پاس بھی جائیں گے اس کو آپ نے اپنا نمبر بھی دینا ہے اگر آپ کے پاس ویسٹنگ کارڈ ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے آپ ان کو اپنا ویسٹنگ کارڈ دیجئے اس کے اوپر آپ کا نمبر ہونا چاہیے آپ کا ویڈس اپ کا نمبر ہونا چاہیے تو آپ کا نام لکھاؤ ان سے کہیں جی کہ اگر جب آپ کو دوبارہ ڈیمانڈ ہو آپ کو دوبارہ چاہیے تو آپ نے اس نمبر پہ ویڈس اپ کرنا ہے یا مجھے کال کرنی ہے تو میں جناب آپ کو یہاں پہ آکے ڈیلیور کر دوں گا تو اس طرح سے کسٹمر جو ہے وہ سیٹس فی ہو جائے گا اس کو سکون ہو جائے گا کہ یار مجھے کہیں جانا نہیں پڑے گا یہ لائٹر دوبارہ لینے کے لیے یا مجھے اپنی شاپ چھوڑ کے باہر نہیں نکلنا پڑے گا میں اگر یہاں سے ان کو کال کروں گا تو یہ مجھے یہاں پہ لاکے دے دیں گے تو اس سے کسٹمر جو ہے وہ زیادہ سیٹس فی ہوگا آپ کا نمبر اس کے پاس ہوگا ایک دفعہ آپ نے جب اس کو مال دے دیا اگلی دفعہ وہ آپ کو کال کرے گا کہ جناب مجھے یہ والا جوڑنا یہ لا کے دے دیں تو آپ جناب اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ پرچیز کر کے فوری طور پر وہاں پہ ان کو سپلائی دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی ایک چین بننی شروع ہے جائے گی یہ پانچ شاپ والے جو ہیں یہ سیگرٹ پھوکے والے جو ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے جو جرنل سٹور والے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں تو یہ آپ کی اس طرح سے آج آپ ایک سائیڈ پہ نکل گئے ہیں دوسرے کل آپ دوسرے علاقے میں نکل گئے ہیں پرسوں آپ تیسرے علاقے میں نکل گئے ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹ ایریاز میں جب آپ ساری مارکٹنگ کر لیں گے بہت سارے ان میں سے اگر آپ سو بندے کو وزٹ کرتے ہیں تو بیس بندے ضرور آپ سے وہ خرید دیں گے بھی آپ کے کسٹمر بھی بن جائیں گے تو اگر آپ ایک دن میں بیس سیل کر لیتے ہیں اب آپ نے ان کو سیل کس ریٹ پہ کرنا ہے آپ نے فرض کریں اگر سات سو روپے کا ایک پیٹ لیا ہے تو آپ نے کم از کم چار سو روپے آپنا مارجن رکھ کے تو پھر ان کو سیل کرنا ہے آپ نے ان کو گیارہ سو روپے میں سیل کرنا ہے ٹھیک ہے گیارہ سو روپے میں آپ سیل کرتے ہیں تو اگر آپ بیس ڈیلی کے سیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چار سو روپے آپ نے پروفٹ رکھا تو بیس آپ نے سیل کیے تو جناب یہ آپ کا آٹھ ہزار روپیہ بن گیا اب آپ کا آٹھ ہزار روپیہ ایک دن کا پروفٹ نکل رہا ہے اور اگر آپ اس کو آٹھ ہزار کو تیس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں ایک مہینے کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں تو جناب یہ دو لاکھ چالیس ہزار روپیہ آپ کا بن رہا ہے تو یہ اچھا خاصا پروفٹ ہے اچھا خاصا کام ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے منج کر لیتے ہیں تو جناب یہ کام ایسا ہے یہ اس میں بہت کم لوگ انوالو ہیں اس کو بہت کم لوگ کر رہے ہیں لیکن پروفٹ اچھا خاصا ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس کو اپنی چین بنا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا رسپونس آپ کو ملے گا اور اس میں آپ کی جتنی سیل بڑھتی رہے گی اتنا ہی آپ پروفٹ آپ کا بڑھتا رہے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی وہ لوگ جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں سائیٹر کا کاروبار کرنے میں وہ ضرور اس کو شروع کریں گے آپ کو میں نے بتا دیا ہے شالم مارکیٹ سے آپ کو اچھے ریٹو پہ ملیں گے کہاں پہ جا کے آپ نے سیل کرنا ہے کس ریٹ پہ آپ نے سیل کرنا کس ریٹ پہ آپ کو مل رہا ہے تو یہ اگر سارا دیکھیں اور بیس پیس بیس پیٹ جو ہیں وہ ڈیلی کے آپ سیل کر رہے ہیں تو آٹھ ہزار روپے آپ کا جو نا وہ پروفٹ نکل رہا ہے تو دو لاک چالیس ہزار رپیہ مہینے کا آپ کا پروفٹ نکل رہا ہے جس میں کہ بہت اچھی جاب کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی اتنا پروفٹ جو ہیں وہ نہیں کماتے ہیں تو آپ کو ایڈیا اچھا لگا ہو تو اپنی کمنٹس کا ضرور اظہار کی جئے گا کرتا ہوں آج کا ایڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے تو اسی طرح کے بزنس آئیڈیا اسی طرح کی بزنس ٹپس اور موٹیویشنل ویڈیو جو ہیں وہ آپ کے لیے ہم لے کے آتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نئے آئیڈیا نئی سوچ اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ